السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سجدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے حضرت سجدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار ارشبائی تو میں نے عرض کی وقت تباہ و برباد ہو گئے وہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے تکبر سے اپنا تحبت نتکانے والا اور احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا اس روایت سے خصوصاً وہ تاجیب وہ دکاندار حضرات عبرت پکڑے ہیں جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں اشیاء کے علوت یعنی خامیاں اپنی چیزوں کے خامیاں چھپانے اور ناقص و گھٹیا مال پر زیادہ لپا کمانے کے خاطر پے در پے قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی آر یعنی شرم وہ جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے جھوٹی قسم کھا کر دکاندار کو سودا بیچ لیتا ہے مگر اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے